نمسکر دوستان ویلکم ٹو سنبھاؤ ایڈوکیسان دیسے جارین سکلا دوستان آج کی کلاس ہم چیکے کے امپورٹنٹ کشن ڈسکس کریں گے دیلی آپ کی کلاسز ہوتی ہیں اس پیسل بی ایٹ پرویس پریچھا بی ایٹ انٹینس ایک جان دوہ جار تیس کے لیے تو آپ لوگ ڈیلی کلاسز کو جوان کیجئے گا دیکھیں آج کی کلاس میں جتنے بھی کشن ہوں گے یہ سبھی کشن امپورٹنٹ ہوں گے کشن ہوں گے کچھ ایسے کشن ہے جو بی ایٹ پرویس پریچھا ہے کئی بار پوچھے گئے ہیں کلاس کو دیان سے دیکھیں انٹ کلاس کے انت میں بتائیے گا کہ آپ کے کتنے کشن رائٹ نکلے سب سے پہلے آپ لوگ کلاس کو لائک کریے اپنے فرینڈ گروپ سبھی جگہ اثر کر دیجئے گا تاکہ جادہ جادہ لوگ جڑ سکیں اور جو فرینڈ اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں گے وائل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اس سے بھی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں چلیئے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کشن نمبر فرشت کیلئے آنسر کرئیے ایمپورٹنٹ کشن ہے آپ کو ایک جام میں دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ کو بتانا ہے میتھان واند کس راج میں ہے بتائیے گا میتھان ڈیم یہ کس راج میں استید ہے آپسہ نمبر ایچھار کھنڈ میں آپسہ نمبر بیاند پردیس میں آپسہ نمبر سی اتہ پردیس میں آپ کو بتانا ہے میتھان ڈیم کہاں پر استید ہے ایمپورٹنٹ کشن ہے سبھی لوگ آنسر کرئیے پیاری گوڈ اس کا رائٹہ آنسر آپسہ نمبر اے ہوگا جھار کھنڈ میں آپسہ نمبر ایک کریکٹ آنسر ہے لوستان میتھان ڈیم یہ جھار کھنڈ میں استید ہے اس لئے آپسہ نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا اب آپسہ اجیام میں ایک کشن اور پوچھا جا سکتا ہے کہ میتھان ڈیم یہ کس ندی پر ہے تو یہ لوستان برا کر ندی پر ہے آپ لوگ یاد رکھئے گا میتھان ڈیم جو کی جھار کھنڈ میں ہے اور یہ برا کر ندی پر ہے چلیے گا کشن نمبر فرشٹ کا آپسہ نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر دو ہے یہ بھی امپورٹینٹ کوششن ہے آپ کے اجیام میں پوچھا گیا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے ورڈ ٹیلی بیجن دے کب سیلی بریٹ کیا جاتا ہے بتائیے گا پیسٹ ٹیلی بیجن دی برس کب منائے جاتا ہے سبھی لوگ آنسر کریے آپ کے اجیام میں پوچھا گیا کوششن ہے اس کا رائٹ آنسر ہے آپسہ نمبر اے ہوگا ٹونٹی ون نمبر کو یہ آپسہ نمبر ایک کریکٹ آنسر ہے 21 نمبر کو پیسٹ ٹیلی بیجن دی برس سیلی بریٹ کیا جاتا ہے اس لئے آپسہ نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں اب کوششن نمبر تین کے لئے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے راوت ناج یہ کس راج کا فیمس لوگ نت ہے آپ کو بتانا ہے راوت ناج کہاں کا لوگ نت ہے اے جھار کھنڈ کا بی اسم کا سی پشش منگال کا یا ڈی چھتیس گھڑ کا اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر اے ہوگا چھتیس گھڑ کا یا آپسہ نمبر اے کریکٹ آنسر ہے راوت ناج یہ چھتیس گھڑ کا لوگ نت ہے اس لئے آپسہ نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا کوششن نمبر تین کا آپسہ نمبر اے کریکٹ آنسر ہے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں دیکھئے کوششن نمبر فور کے لئے آنسر کریے اچھا کوششن ہے کیا ہے آپ کو بتانا ہے بلگاریا کی کیپٹل کا نام کیا ہے سبھی لوگ آنسر کریے آپ کے اجیام میں جی کے کے اسی فرقار کے کوششن پوچھے جاتے ہیں جو کوششن کا لے بیل ہے وہ یہی رہتا ہے آپ لوگ دھیان سے کلاس کو دیکھئے ڈیلی آپ کی کلاس ہوگی ڈیلی کلاس کو جوائن کیجئے گا ابھی آنسر کریے کوششن نمبر فور کے لیے آپ کو بتانا ہے بلگاریا کی رات دھانی کیا ہے رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا سوپیا یا آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہے سوپیا بلگاریا کی کیپٹل ہے اس لئے آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں اب کوششن نمبر فائب کے لیے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے ریہن دی ندی کیس ندی کی سائق ندی ہے بتائیے گا یہ جو لوستان ریہن دی ندی ہے یہ کس کی سائق ندی ہے اے گنگا کی بی امنہ کی اسی سون کی یا ڈی گونتی کی آپ کو بتانا ہے ریہن دی ندی کس کی سائق ندی ہے بہت اچھے بیری گوڈ رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا سون کی یا آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہے ریہن دی ندی سون ندی کی سائق ندی ہے اس لئے آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہے بیری گوڈ اسی پرکار سے آپ لوگ آنسے کریے کلاس ختمانے کے بعد اپنا اسکور کمنٹ باکس میں جرور بتائیے آپ کے کتنا گوششن رائڈ نکلے آنگے بڑھتے ہیں اب گوششن نمبر سکس کے لئے آنسر کریے بتائیے گا ہورنبل طیوار ہورنبل فیشٹ ور کس راج میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے آپ کو بتانا ہے ہورنبل طیوار کس راج میں منائے جاتا ہے اے مڑی پر میں بھی میگالے میں سی ناغلند میں یا دی اسم میں بہت اچھے گوڈ آپ کو بتانا ہے ہورنبل طیوار کس راج میں منائے جاتا ہے رائٹ آنسر آپسن ایمبر سی ہوگا ناغا لینڈ میں جس آپسن ایمبر سی کریکٹ آنسر ہے دوستان ہورمل تیوار ناغا لینڈ میں منایا جاتا ہے اس لئے آپسن ایمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا آپ کے اقجام میں کوششن پوچھا گیا تھا ناغا لینڈ کی اوفیسیل لنگویج کیا ہے تو آپ لوگ یاد رکھئے گا انگلیز دوستان ناغا لینڈ کی اوفیسیل لنگویج ہے اب آپ لوگ کلاس ختم ہونے کے بعد کمنٹ وارکس میں بتائیے گا ناغا لینڈ کی کیپٹل کا نام کیا ہے ناغا لینڈ کی رات دھانی کیا ہے اس کا آنسر آپ لوگ کمنٹ وارکس میں دیجئے گا چلیے کششن ایمبر سکس کا آپسن ایمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا ہورمل تیوار ہورمل فیشٹور یہ ناغا لینڈ میں منایا جاتا ہے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے آنگے بڑھتے ہیں کششن ایمبر سیبن کے لئے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے اسپین کی مدرہ کیا ہے بتائیے گا اسپین کی مدرہ کیا ہے بہت اچھے بیری گود رائٹ آنسر آپسن ایمبر سی ہوگا یورو یہ آپسن ایمبر سی کریکٹ آنسر ہے دوستان اسپین کی کرنسی یورو ہے اس لئے آپسن ایمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا جیسے نے بھی کششن ایمبر سیبن کا آپسن ایمبر سی دیا ہے ان کا رائٹ آنسر ہے آنگے بڑھتے ہیں اب question number 8 کے لئے آنسر کریے یہ بھی important question ہے اچھا question ہے آپ کو بتانا ہے یہ کس راج مستد ہے بتائیے گا یہ important question ہے پہلے option کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر option number 2 ہوگا مہاراشت میں یہ option number 2 correct آنسر ہے دوستان یہ مہاراشت مستد ہے اس لئے option number 2 correct آنسر ہوگا اب یہاں پر آپ سے اجیام میں question پوچھے جا سکتے ہیں کہ اجنی ڈیم یہ کس ندی پر ہے آپ لوگ یاد رکھے گا دوستان یہ بھیمہ ندی پر ہے اسی لئے اس ڈیم کو بھیمہ ڈیم کی نام سے بھی جانا جاتا ہے بھیمہ باند کی نام سے بھی دوستان اسے جانا جاتا ہے اور بھیمہ سچائی پریوجنا کی نام سے بھی اسی کو جانا جاتا ہے آپ لوگ یاد رکھے گا اجنی ڈیم مہاراشت میں ہے چلیے question number 8 کا option number 2 correct آنسر ہے یہ بھیمہ ندی پر ہے آنگے بڑھتے ہیں question number 9 کے لئے آنسر کریے بتایے گا درگاپور کہاں پر ہے آپ کو بتانا ہے درگاپور یہ کس راج میں ہے اے اوڈسا میں بی پشچے منگال میں سی پہر میں یا ٹی چھارکنڈ میں اس کا رائٹ آنسر option number 2 ہوگا ویشٹ منگال میں یہاں option number 2 correct آنسر ہے درگاپور پشچے منگال میں اس لئے آپ سے number 2 correct آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں question number 10 کے لئے آنسر کریے یہ بھی اچھا question ہے بتایے گا کس سیر کو بس میں چمڑے کے سیر کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے آپ کو بتانا ہے کسے چمڑے کے سیر کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے ان میں سے ایک کانپر کو پیک کول کاتا کو سی لکھنے کو یا ڈیل و دھیانہ کو آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر option number اے ہوگا کانپر یہس option number correct آنسر ہے دوستان کانپر کو چمڑے کے سیر کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے اس لئے option number correct آنسر ہے کانپر کے ساتھ ہی دوستوں آگرہ اور چین لئی یہ بھی چمڑے کے ادھوک کے لئے پرسید دیں چلیے question number 10 کا option number correct آنسر ہوگا بہت اچھے دوستان very good question number 11 answer کریے گا آپ کو بتانا ہے بنگال بیبھاجن کس پاسرائے کے سمیں بن ہوگا تھا پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھئے گا بنگال بیبھاجن کب ہوگا تھا 1905 میں ہوگا تھا 1905 میں ہوگا تھا اب بتائیے گا کس پاسرائے کے سمیں میں ہوگا تھا چلیے question number 11 آنسر کریے گا یہ بھی important question ہے یہ بھی question آپ کے اقیام میں پوچھا ہوا question ہے good اس کا رائٹ آنسر option number C ہوگا لارڈ کرجن yes option number C correct answer ہے بنگال بیبھاجن لارڈ کرجن کے سمیں میں ہوگا تھا اس لئے option number C correct answer ہوگا کب ہوگا تھا 1905 میں آنگے بڑھتے ہیں question number بارک لیا answer کریے گا اچھا question ہے آپ کو بتانا ہے راجہ رام مہن رائے کو یک دودھ کس نے کہا تھا بتائیے گا راجہ رام مہن رائے کو یک دودھ کس نے کہا تھا option number C option number B option number C جب حال لال نیرو یا option number D انعبدی جن میں سے کوئی نہیں آپ کو بتانا ہے راجہ رام مہن رائے کو یک دودھ کس نے کہا تھا right answer option number B ہوگا سبحاش چند بوس نے yes option number B correct answer ہے دوستان راجہ رام مہن رائے کو یک دودھ سبحاش چند بوس نے کہا تھا اس لئے option number B correct answer ہوگا اب دیکھئے گا دوستان راجہ رام مہن رائے کی بات کریں انہوں نے رم سماج کی ستھاپنا کی تھی کہاں پر کی تھی تو یہ دوستان کولکاتا میں کی تھی ایک question اور ایک جان میں پوچھا جاتا ہے راجہ رام مہن رائے نے رم سماج کی ستھاپنا کب کی تھی تو یاد رکھئے گا 1828 میں اب دوستان اگر ہم سبحاش چند بوس کی بات کریں سبحاش چند بوس میں سے آپ کے ایک جان میں ایک question پوچھا گیا تھا کہ forward block کی ستھاپنا کس نے کی تھی تو یاد رکھئے گا سبحاش چند بوس نے اور کب کی تھی تو یہ کی تھی دوستان 1939 میں اتنا آپ لوگ یاد رکھئے گا کیا میں پوچھے جا سکتے ہیں یہاں سے question question number 12 کا officer number 2 correct answer ہوگا آنگے بڑھتے ہیں question number 13 کے لئے answer کریے اب آپ کو بتانا ہے نمن میں سے کیسے منی ہڑپا کے نام سے جانا جاتا ہے بتائیے گا کیسے منی ہڑپا کے نام سے جانا جاتا ہے officer number 1 مہن جودڑو کو officer number 2 کالی بنگن کو officer number C لوتھل کو officer number D رنگ پر کو آپ کو بتانا ہے کیسے منی ہڑپا کے نام سے جانا جاتا ہے چلیے question number 13 کے لئے answer کریے گا اچھا question ہے تھوڑا سا کٹھے نہ بٹھا آپ لوگ answer دیجئے good آپ کو بتانا ہے کیسے منی ہڑپا کے نام سے جانا جاتا ہے right answer officer number C ہوگا لوتھل کو یا officer number C correct answer ہیں دوستان لوتھل اسے منی ہڑپا کے نام سے بھی جانتے ہیں آنگے بڑھتے ہیں question number 14 کے لئے answer کریے گا اچھا question ہے سبھی لوگ answer کریے question number 14 کے لئے question ہے دوستان گاندی اربن سمجھو تھا کس سن میں ہوا تھا چلیے بتائیے گا گاندی اربن سمجھو تھا یہ کس سن میں ہوا تھا اے question پوچھ لیتے ہیں گاندی اربن سمجھو تھا اسے اور کس نام سے جانا جاتا ہے تو یاد رکھئے گا دوستان دلی سمجھو تھا کے نام سے بھی گاندی اربن سمجھو تھا کو جانا جاتا ہے اب آپ کو بتانا ہے گاندی ایرون سمجھو تھا یہ کس سن میں ہوا تھا چلیہ بتائیے گا question number 14 کا answer very good right answer option number b ہوگا 1931 میں جیسا option number b correct answer ہے دوستان گاندی ایرون سمجھو تھا یہ 1931 میں ہوگا تھا اس لیے option number b correct answer ہوگا چلیہ question number 14 کا option number b correct answer ہوگا انگلہ question دیکھتے ہیں question number 15 کے لیے answer کریے آپ کو بتانا ہے question number 15 کے لیے answer کریے گا option number b گجرات میں option number c ایمارچل پردیس میں آپ کو بتانا ہے question number 15 کے لیے answer کریے گا right answer option number a ہوگا راجستان میں یا option number a correct answer ہے دوستان آمیر کا قلعہ راجستان میں استعد ہے اس لیے option number ایک correct answer ہوگا چھت پل کی درشتی سے بھارت کا سب سے بڑا راج راجستان ہے راجستان کی راد دھانی جائپور ہے جائپور کو بھارت میں pink city کے نام سے بھی جانا جاتا ہے question number 15 کا option number ایک correct answer ہوگا آنگے بڑھتے ہیں question number 16 کے لیے answer کریے گا اب آپ کو بتانا ہے question number 17 کے لیے answer کریے question number 17 کے لیے answer کریے گا question number 18 Society right answer option number 6 ہوگا سبا جی کے پتھر انگلہ کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر ایٹین کے لئے آنسر کریے کوشن ہے دوستہ ناغہ نند کی رچنا آپ کو بتانا ہے کس ساسک دوارہ کی گئی تھی بتائیے گا ناغہ نند کی رچنا کس ساسک دوارہ کی گئی تھی آپسن سے دیئے گئے ہیں آپ لوگ دیانس آپسن پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ آنسر کریے گا very good right answer آپسن نمبر بھی ہوگا دوستہ ناغہ نند کی رچنا ہر سبردن دوارہ کی گئی تھی اس لئے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا اب دیکھیں اگر آپ سے اگزام میں پوچھا جائے پری درسکہ کی رچنا کس نے کی تو یاد رکھے گا ناغہ نند پری درسکہ اور دوستہ رتنا والی ان سبھی کی رچنا ہر سبردن نے کی ہے تو آپ لوگ ان کے بارے میں یاد رکھے گا آنگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر نانٹین کے لئے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے دنتی درگ کس سپنس کا سن ستاپک تھے بتائیے گا دنتی درگ نے کس سپنس کی ستاپنا کی ہے چلیے کوشن نمبر پیس کے لئے آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا راشٹ کوٹ بانس کی یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا چلیے انگلہ کوشن دیکھتے ہیں آج کا لاشٹ کوشن آپ کے سامنے ہے کوشن نمبر بیس ہے ایمپورٹینڈ کوشن ہے آپ کو بتانا ہے منگل پانڈے کو پھانسی کب دی گئی تھی بتائیے گا منگل پانڈے کو پھانسی کب دی گئی تھی منگل پانڈے انہوں نے دوستہ 1857 کی کرانتی میں مہتھگور گھوم کا نبائی تھی آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے اب بتائیے گا ان کو پھانسی کب دی گئی تھی رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا آٹھ اپریل 1857 میں یہاں آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا بہری گوڈ بہت اچھے دوستہ گوڈ چلیے دوستہ آج کی کلاس میں نے ہشٹی کے امپورٹینڈ کوشنڈ اسکس کی اب بتائیشٹا فیکٹ آئی ہوپ آپ سبھی کو یہ کوشنڈ سمجھ آئے ہوں گے آپ کے ایکجام میں اسی پرکار کے کوشنڈ پوچھے جاتے ہیں کچھ اس میں ایسے کوشنڈ بھی تھے جو آپ کے ایکجام میں کئی بار پوچھے گئے ہیں تو کلاس کو آپ لوگ لائک کر دیجئے گا سیر کر دیجئے اور جو پرینڈ اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں گے ویل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفکیسن آپ تک پہنچ سکیں ڈیلی آپ کی اکجام کے لئے کلاس ہوتی ہے آپ لوگ ڈیلی کلاس کو جوان کیجئے گا آپ لوگ اپنا سکوٹ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کے کتنے کوشنڈ نکلے اسی کے ساتھ میں آپ کو ملوں گا انگلی کلاس میں شکریہ بہترین ہے شکریہ بہترین ہے